ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں چاہے وہ قانون ہی کیوں نہ ہو آپ کی نظر میں سر آج پہلا سوال جناب سے کرنا جاؤں گا یہ قومی اسیمبلی کا بھی اجلاس چلا ہے آپ بھی پارلیمنٹ کو ریپریزنٹ تو کرتے ہی ہیں آج سر عمر ایوب صاحب کی جو تقریب چل رہی تھی سرکاری ٹی وی پہ چار سے پانچ مرتبہ ان کی آواز میوٹ ہو جاتی ہے ایک دم سے بات کرتے کرتے عجیب نہیں لگتا آپ کو حاجی صاحب السلام علیکم جی شکریہ اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے سر ایسا ہے کہ یہاں پر ہم ہمارا نہ کوئی شوق ہے نہ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا کام ہو جائیں جس سے عوام کو یا کسی بھی ادارے کو یا کسی کی دلہزاری ہو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو دھولا ہے ایک مافیا ہے بار بار اس ملک پر حکمرانی کر رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں انہوں نے ایک ایک کوئی ایک نظام مجھے بتائے جنہوں نے ٹی کے ہو کوئی روڈ بتا دے کوئی بجلی کا بتا دے کوئی گیس کا بتا دے کوئی جوکیشن بتا دے کوئی ایک کام کیا ہو تو اسے یہاں پر جو شدید گرمی ہے اور جس میں ہم نے بارہا ان کے ساتھ محنت کی ہم خود از ای پارلیمنٹیرین ہم گئے محلوں میں کوچوں میں اور ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے مل کے کام کیا ہے یہ جو آج جو پیسکو کے جو چیف صاحب بیٹے ہوئے ہیں اختر عمید صاحب یہ میرے ساتھ ایکشن تھے جب میں دو ہزار تیرہ میں ایم پی اے بنا تو ہم نے بارہ جو ٹریبل ہے اس میں بھی میٹر لگا دیا ہے لیکن یہ میٹر کو یہ خود کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ یہ خود ملوث ہیں ان مسئلوں مسائلوں میں سارا جو غابدہ ہے اور سب سے جو یہ جان بچاتے ہیں تو ایک بات پر جان بچاتے ہیں کہ یہاں پر جو ہیں ہمارے پاس سیونٹی ٹو پرسنٹ جو ہے سٹاف کی کمی ہے تو ہم نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے ہیں پھر آپ جائیں دفتروں کو تعلی لگا دے یہاں پر لوڈ مار اور کمرشل بیجنی کی چوری ہر طرح پہ جو ہیں وہ چالو ہے اور غریب کے لیے بیجنی نہیں ہے تو ہم مجبوراً یہ جمہوریت ہے کے پی میں مارشلہ نہیں ہے مارشلہ ہوگی تو مرکز میں ہوگی جو ستارہ ہمیں نے بن کے جو ہیں وہ وزیرالف صاحب بیٹے ہوئے ہیں کے پی میں مارشلہ نہیں ہے آپ کی نظر میں باقی صبح میں مارشلہ ہے شنک کی کوئی بات نہیں ہے یقین ہے آپ کے اس بات کا تو آپ کو بھی لگتا ہے باقی صبحوں کے وزیرالا اور ممبر آف پارلیمنٹ کو جا کر گریڈ سٹیشنز پہ جا کے آن کرنے چاہیے سارے گریڈز اپلوڈ شیڈنگ ہو رہی ہو میں کہتا ہوں کہ اگر ملک میں بیزی ہے گیز ہے پانی اور وہ عوامی نمائن دے اپنے عوام کو حق نہیں پہنچا سکتے تو وہ گھر چلے جائیں ریزین دے دے اپنے عوام کو تباو برباد نہ کریں حمد پیدا کریں آپ دیکھیں کہتی نمبر آر سو چار نے ہسپیٹل بنائے قوم کے لیے کہیں ڈیم یہاں پر بن رہے اس کے دور میں یہ بتائیں نا جو بھی ڈیم بنے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے جو اوپر بسلط کیے ہم پر بیٹے ہوئے ہیں ان کو تو شرم آنی چاہیے کبھی ایک ڈیم بنائے تو ربیڈا ڈیم ایوب خان نے بنائے دوسرا ڈیم مجھرم نے بنائے دوسرا اس نے مارشلہ میں ہی ڈیم بن دے تو یہ کس لیے ہیں میں تو کہتا ہوں ان کے جہیں سر کلم کرنے چاہیے یہ کونسی بات ہے کہ یہ یہاں پر آکے کرسیوں پر قبضہ جمعہ کے بیٹ جاتے ہیں اور تکے کی کام نہیں کرتے ہیں اور عربوں کی ان کی کربوں کی میں کہتا ہوں فضل صاحب ایک بات تو واضح ہے سر کہ اس ملک میں جو اس وقت سب سے بڑا پرابلم ہے وہ پاور سیکٹر میں ہی ہے یا پاور سیکٹر چلے گا یا پاکستان چلے گا سر آپ کو کپیسٹی چارجز کا پتہ ہے سر سوری کپیسٹی چارجز کا علم ہے سر آپ کو کپیسٹی چارجز جو ہم پے کر رہے ہیں پاور سیکٹر کو سر اس کا علم ہے سر آپ کو میں آپ کو ایک عرص کروں جو ہم دے رہے ہیں بی جی کے پی سے دو روپے یونٹ دے رہے ہیں جو انہوں نے کوٹ ادو اور جو اور طرح کے پراجیک انہوں نے شروع کی ہے نا جی اگر انہوں نے جو اگریمنٹ کے چالیزار بیرل پے کیے اگر فرم ازائل تو اگر قیمت لگ روپے ہے تو ساٹھ ہزار روپے یہ سب سے دیں گے